بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم ناظرین اسلام علیکم میں ہوں اکمید بان صاحب شاکر وفاقید دارہ حکومت اسلام آباد سے کچھ تازدکین خبریں اور خبریں ہیں جی ہمارے دشمن کے بارے میں اور خاص طور پر امریکہ اور انڈیا کے ذریعے میں نے اس وقت چوہے اور بلی کا کھیل چل رہا ہے اور بڑی کوشش کی امریکہ نے کہ انڈیا کو ذرا تھوڑا سا حوصلہ دیا جائے حمد دی جائے اور وہ لڑایا جائے کسی اپنے تگڑے کے تگڑے پلیئر کے ساتھ لیکن انڈیا تیار نہیں ہے اور وہ کسی بھی قسم کی کوئی فیور کرنے کے لیے دار نہیں وہ صرف کہتا ہے جی مجھے آپ صرف کھلائیں پلائیں اور مجھے پالتے رہیں اور میں نے لڑنا نہیں ہے اور یہ افغانستان میں بھی ہو چکا ہے اور افغانستان کے معاملے میں بھی ہو چکا اور چائنہ کے معاملے میں بھی ہو چکا ہے مسلسل مارکار ہے اب ہوا یہ کہ لگتا ہے کہ امریکہ سرکار وہ کافی دلبرداشتہ ہو گئی ہے کس سے دلی سرکار سے اور نہ صرف دلبرداشتہ ہو گئی بلکہ وہ اب دھمکیاں دینے پر بھی آ گئی ہے امریکہ برہ راست دلی کو دھمکیاں دے رہا ہے اور یہ دھمکیاں دی جا رہی ہیں دلی جا کے اور ان کو کہا جا رہا ہے خبردار اگر آپ نے ہماری دسترس سے نکلنے کی کوشش کی اور کسی اور کی گود میں بیٹھے تو ہم آپ کا ستیاناز کر دیں گے اور آپ پر پبندی آئیت کر دیں گے یہ امریکہ کہہ رہا ہے دلی کو اور کہاں بیٹھ کے کہہ رہا ہے دلی میں بیٹھ کے کہہ رہا ہے اس کی تفصیلات میں آپ کو بتاؤں گا کیونکہ کافی مصیبت میں ہیں ہمارا پڑوسی ملک اور ہر طرف اس کو تنہائی کا شکار ہے وہ سمجھ نہیں آ رہی افغانستان کے راستے وہ وسط ایشیہ ریاستوں تک بھی پہنچنا چاہتا ہے لیکن اس کے لئے ضروری ہے اس کو پاکستان کو رازی کرے چین کے ساتھ تعلقہ درست کرے اور افغانستان کو تسلیم کرے اور اس کے بعد وہ وسط ایشیہ ریاستوں تک جا سکتا ہے اور افغان ٹرازنٹ روڈ سے صحیح طور پر فائدہ اٹھا سکتا ہے یہ میں آپ کو اس کی ڈیٹیل دیتا ہوں جی کس طریقے سے ہوا اور اس کے بعد پھر ایک دوہا میں طالبان نے امریکہ کو کورا سا جواب دے دیا ہے بلکل کورا ہاتھ وہ کہتے ہیں جھاڑ کے صاف جواب دیا ہے اور انہیں کہا ہے کہ ہمیں آپ کے تعاون کی کسی قسم کی ضرورت نہیں ہے اور بہتر ہوگا کہ آپ ہمیں ہمارے حال پہ چھوڑ دیں ہم جانے اور ہمارے دشمن جانے دوہویں مذاقرات تھے دو دن ہوئے اس کی ڈیٹیل تو پہلے بھارت اور امریکہ کا کیا چل رہا ہے امریکی نائے وزیر خارجہ پاکستان بھی آئیں تھی اور اس کے بعد اس سے پہلے وہ انڈیا بھی تھی اور انڈیا میں جو کچھ انہوں نے کیا وہ بڑا کلیرلی ہوئی ان کی ملاقات امریکی نائے وزیر خارجہ کی ملاقات ہوئی بھارت کے سیکریٹری خارجہ ہرش وردن سے اور ان سے ملاقات اور اس میں افغانستان کی صورتحال زیر بحث آئی اور اس میں عجیر دوول بھی موجود تھے جی قومی سلامتی کے جو مشیر ہیں ان کے وہ بھی موجود تھے اور تیش اڑا شیڈول سے ہٹ کر امریکہ کی جو نائے وزیر خارجہ ہیں انہوں نے خاص طور پر کیونکہ یہ خیال تھا عجیر دوول کا بھی اور انڈیا وزیر خارجہ اور انڈیا حکام کا بھی کہ نائے وزیر خارجہ آ رہی ہیں اور ہماری ذرا چاپلوسی کریں گی اور ہماری ضرورت ہے چونکہ افغانستان کے معاملے میں چائنہ کے معاملے میں تو ہمیں ذرا تھوڑی چی تھپکی بھی دیں گی اور ہمیں شابش بھی دیں گی اور ہمارے لئے کوئی پیکج بھی دیں گی لیکن ہوا یہ کہ وہ امریکی نائے وزیر خارجہ کو وہ غصہ تو تھا ہی وہ غصہ نکالا ایسے کیونکہ امریکی وزیر خارجہ پہلے ہی مایوس ہو کے لوٹے تھے دلی سے اور پھر ایک بیس اکتوبر کو اجلاس ہو رہا ہے اس میں انڈیا بھی جا رہا ہے افغانستان بھی ہوگا افغان طالبان حکومت بھی ہوگی پاکستان بھی ہوگا اور پھر بیک ڈور چینل پہ جس طریقے سے دلی کوشش کر رہا ہے کہ اس کی طالبان کے ساتھ کوئی معاملات سٹھ ہو جائیں روس کے ذریعے سے ایران کے ذریعے سے ایران کے ساتھ بڑے گہرے تعلقات ڈیویلپ ہو رہے ہیں اور امریکہ یہ سب کچھ دیکھ رہا ہے تو اس لیے جی امریکی نائے وزیر خارجہ نے جو بات کی اور وہ بالکل انیکسپیکٹڈ تھی انہوں نے کہا کہ بھارت نے روس سے جو ایس فور ہنڈرڈ میزائل سسٹم کی خریداری کی ہے اس پہ انہوں نے کہا جی امریکہ کو سخت ترین تحفظات ہیں اور اس پہ واشنگٹن کو شدید غصہ ہے اور انہوں نے بھارتی حکام کو بڑے ہی کلیرلی انہوں نے کہا کہ روسی ساختہ ایس فور ہنڈرڈ میزائل سسٹم پر بھارت سمیت دنیا کو امریکی موقف سے اگاہ کرنے کے لئے آئی ہوں میں اور انہوں نے واضح کیا کہ اگر آپ لوگوں نے روس سے ایس فور ہنڈرڈ میزائل سسٹم خریدہ تو ایسی صورت میں امریکی قوانین کے مطابق بھارت پر پابندیاں لگا دی جائیں گی اور امریکہ نے اس قانون کے تحت انہوں نے کہا کہ ترکی اور چین پر پابندی آئیت کر دی ہے لہٰذا اگر انڈیا نے بھی یہ حرکت کی تو ہم انڈیا پر بھی یہ پابندی آئیت کر دیں گے اور یہ چیز انہوں نے کہا ہے کہ امریکی نائے وزیر خارجہ نے امریکن پریزیڈنٹ جو پائیڈن کا انہوں نے کہا یہ پیغام ہے انڈین لیڈرشپ کے لئے انڈیا کے لئے کہ اس پہ امریکہ کی زیرو ٹولرنس ہے اور اب دلی کو فیصلہ کرنا ہے مدی سرکار کو فیصلہ کرنا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ ہے یا پھر ہمارے مخالفین کے ساتھ ہے تو یہ واضح طور پر پیغام دے دیا گیا اور انہوں نے کہا کہ اس کے علاوہ کوئی اپشن نہیں ہے انڈیا کے پاس کہ وہ روس کے ساتھ بھی کٹی کرے اور ہمارے ساتھ آئے اور اس سے کوئی اصلہ نہیں خرید دیا جائے گا اور جو بھی اصلہ خریدن ہیں وہ ہم سے خریدیں اور اگر ایسا ہوا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ہمارے ساتھ نہیں ہیں اور ہمارے اتحادی نہیں ہیں ہمارے فرنٹ مین نہیں ہیں لہٰذا یہ ایک دھشکہ لگائی اور دوسری پاکستان میں ان کا وزر جو ہے پاکستان میں بالکل اس کے اپوزٹ امریکین آئی وزیر خارج مٹھی مٹھی باتیں کرتی رہی ہیں بڑی تعریفیں کی ہیں وہ علیہ دا بات ہے کہ پاکستان بہت زیادہ خوش نہیں ہوتا کہ کیونکہ تعریفوں کے ساتھ ساتھ وہ جو اصل کام ہے پاکستان کو ریلیف ملنے والا وہ نہیں کیا جاتا اور جو پاکستان کو مصیبت میں ڈالا جا رہا ہے جہاں جہاں وہاں پہ اس کی پوزیشن کچھ اور ہے تو ایک چیز ہوگی جی دوسری چلتے ہیں دوہا دوہا میں اس وقت میں نے آپ کو ایک ذکر کیا تھا کہ دائش کو پروکسی نئی پروکسی جو ہے اور وہ تیار کی کی گئی ہے دائش کو مسلط کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے افغانستان پہ افغان طالبان پہ افغان عوام پہ اور وہ مسلسل کر رہے ہیں جی دھماکے اور دہشتگردی کے واقعات ہو رہے ہیں نہ صرف شدید ترین ہیں بلکہ اس میں بہت زیادہ ہیں تو اس لیے ملاقات پہلی ملاقات ہوئی اس طالبان کے ساتھ امریکی وفد کی دو روزہ مذاقرات ہوئے دوہا میں اور ادھر سے افغان حکومت کے نئے وزیر خارجہ میر متقی گئے ہوئے تھے جی اور انہوں نے بقاعدہ ادھر پہ انٹرویو بھی دیا کتٹا ٹالی ویژن کو اور وہ نشر بھی ہوا تو یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ اب وہ آہستہ آہستہ اسرٹ کر رہے ہیں اور دنیا ان کو تسلیم کر رہی ہے اور اب وہ کوئی ایلین نہیں ہے عالمی ذرائع ابلاغ کے لیے یا دیگر عالمی برادری کے لیے دو روزہ مذاقرات میں بہت ساری پیشکشیں بھی کی گئیں اور پیشکش میں ایک یہ تھی کہ ہم جی کوویڈ پہ آپ کو مالی مدد کرنا چاہتے ہیں انسانی ہمدردی کی بنیاد پہ مدد کرنا چاہتے ہیں اور لیکن کیونکہ اس میں یو ایس سیٹ کے لوگ بھی تھے دیگر بھی تھے وہ سارے کے سارے ساتھ تھے سی آئی اے کے لوگ بھی تھے وزارت خارجہ کے لوگ بھی تھے یہ سب موجود تھے لیکن اس میں ہوا یہ ہے کہ پھر ایک اور بات کی کہ دہشتگردی کے جو گروپ سے ہیں ان کو حسن کرنے بھی امریکہ آپ کی مدد کرنے کے لیے تیار ہے خاص طرح پردائش کے لیے تو تو طالبان نے افغان حکومت نے امریکہ کی یہ پیشکش واسط اور پر مسترد کر دی ان نے کہا جی ہمیں دائش ہے یا کوئی اور وہاں پہ دہشتگرد ہے یا کوئی اور پروکسی ہے یا کوئی اور پرائیویٹ جنگ جو ہیں تو ان سے نمٹنا ہم جانتے ہیں دائش کے لیے آپ کو پریشان ہونے کی فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے ہم ان کو ہم ہمارے میں اتنی طاقت ہے امیر متقی امریکی بردہ افغان وزیر خارجہ نے کہا کہ اس میں ہمارے میں اتنی ہے حمد کہ ہم اس سے نمٹ لیں گے لہٰذا ہمیں کسی قسم کے تعاون کی ضرورت نہیں ہے اس کو تو رہنے لیں لہٰذا وہ کافی مایوسی ہوئی بسیکلی افغان طالبان یہ سمجھتے ہیں کہ جو دائش ہے یہ بغل بچہ ہے کسی کا اور اس کو یہاں پہ کیا جا رہا ہے مسلح پھر افغان وزیر خارجہ نے خاص طور پر امریکہ کو ایک پیغام دیا اس کو دھمکی دے لیں اس کو خبردار کیا اس نے کہا یہ امریکہ کابل حکومت کو غیر مستحقم کرنے کی سادشیں کر رہا ہے اور کابل کی طرف سے واشنگٹن کے لیے پیغام ہے کہ وہ یہ کام کرنا چھوڑ دے اور ہمیں ہمارا کام کرنے دیں ہمیں ایک آزاد ملک ہیں ہم جانے اور ہمارا ملک جانے اور کابل کو غیر مستحقم مت کریں یعنی کہ وہ ہم حکومت کو نہ تنک کریں باقیوں نے کہا تسلیم کرنا نہ کرنا اس سے ہمیں کو فرق نہیں پڑتا ہم پہلے اپنے گھر کو سیدھا کریں گے گھر کو سیدھا کرنے کے بعد اپنے دوستوں سے مدد لیں گے اور اس کے بعد کسی تیسرے ملک سے بات کی جائے گی اور افغانستان میں انہوں نے کہا جی موجودہ حکومت کو کمزور کرنے کے لیے جو کچھ کیا جا رہا ہے اس سے مسائل پیدا ہوں گے اور اس سے افغانستان کے اور اولیکہ کے تعلقات متاثر ہو سکتے ہیں اور ساتھ ہی یہ انٹریوی ان کا نشر بھی ہوا جی صرف انہوں نے انٹریوی دیا نہیں نشر بھی ہوا اور وہاں کے قطر قطر کے میڈیا نے نشر کیا اور اس سے پہلے معاشی بہران کے حوالے سے بات کی گئی اور اس پہ بھی بہت زیادہ کوئی نہیں کیا کہنا چاہیے بچھے بچھے نہیں گئے طالبان اور اس پہ خاص طور پہ ان کا جی پوائنٹ آگیو بڑا سخت بھی تھا اور بڑا نپا طولہ تھا اور انہوں نے خاص طور پہ کہا کہا کہ ہم ڈکٹیشن لینے کے موڑ میں نہیں ہیں جو حکومت ہے وہ ہم اپنی مرضی سے بنائیں گے اور کہ افغانستان کو ایک خود مختار ملک کے طور پہ ٹریٹ کیا جائے امریکی فوجی کے انخلاق کے بعد یہ ان کے پہلی ملاقات تھی اور اس ملاقات میں بہت کہنا چاہیے جو مبسرین ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ افغان طالبان اور افغان حکومت کے وزراء جو ہیں وہ بالکل جی غیر متزلزل تھے اور ان میں کسی قسم کی کوئی کمزوری چیز نہیں دیکھی گئی وہ بڑے کونفیڈنٹ تھے اور بڑے اعتماد کے ساتھ انہوں نے امریکہ سے بات چیت کی ہے تو دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں مزید کیا ہوتا ہے تو یہ پہلا بازابتہ رابطہ تھا امریکہ کا اور افغان حکومت کا انخلاق کے بعد تو آنے والے دنوں میں اندازہ ہو جائے گا کہ دوہا سے امریکہ کو کیا ملا اجازت دیجئے اللہ حافظ